آج کی میری بات چیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک سٹوری کے ساتھ ہے ایک کہانی ہے میری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو میں شاید کسی ویڈیو میں میں نے ڈسکس کیا ہو لیکن آج ڈسکس کرنا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم جو بھی سبجیکٹ پڑھے ہوتے ہیں مثلا کوئی سائیکالوجی پڑھ رہا ہے تو اس کا ایک خواب ہے کہ اس نے سائیکالوجی میں آگے جانا ہے کوئی انجننگ کر رہا ہے کوئی میس کام پڑھ رہا ہے کوئی پولٹیکل سائنس پڑھ رہا ہے کوئی انگلیش لیٹریچر پڑھ رہا ہے اور کئی ایسے ہماری بیٹی ہیں جو ہوم ایکنومکس کالج سے کوئی ڈگری لے رہی ہیں تو یہ سب کے سب جو بھی ہم کسی بھی فیلڈ میں کر رہے ہیں اس میں ایکسل کرنا ترقی کرنا اس میں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی سکلز ہیں جو ہم سب کو آنی چاہیے ہم کچھ بھی کر رہے ہیں آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے لیکن آپ نے اگر بڑھا آگے جانا ہے اور ترقی کرنی ہے اور ایک نام بنانا ہے ایک مقام کو پانا ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ زہمت کیجئے اور کچھ ایسی سکلز کو کوئیر ضرور کیجئے جو ایک اچھے پروفیشنل ایک کامیاب انسان میں ہونی چاہیے مثلا میں آج کے دن میں سٹوری کو میں بعد پر بیان کرتا ہوں آج کے دن میں میں اپنی وہ سکلز کو اگر میں ان کی لسٹ بناوں جن سکلز کی وجہ سے میں زیادہ افیکٹیولی کام کر پا رہا ہوں یا میں اس کو اگر دنیا داری میں آ کے بتا پاؤں ایسی سکلز جس کی وجہ سے اگر دنیا داری میں بات کی جائے تو میں زیادہ کما پا رہا ہوں یا ایسی سکلز جس کی وجہ سے میں زیادہ مصر ہوں یا ایسی سکلز جس کی وجہ سے میری پرفارمنس بڑی شاندار ہے تو اگر میں وہ سکلز کی لسٹ بناوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں ٹاپ جو سکل ہے نمبر ون سکل وہ لیڈرشپ سکل ہے اچھا اب لیڈرشپ سکل کیا ہوتی ہے کس طرح سے کام کرتی ہے اور کس طرح کا بندہ تیار کرتی ہے لیڈرشپ سکلز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے کے لیے ایک ٹیم کو بیلٹ کریں اور وہ ٹیم آپ کو فالو کرتے ہوئے آپ سب کے ساتھ مل کے سب کو ملا کے کسی ریزلٹ کو پروڈیوز کر سکے جیسے یہ سیشن اگر ہو رہا ہے تو یہ کتنے لوگوں کی محنت ہے مطلب ہماری بہنوں میں سنہ نے فاطمہ نے اور ٹیم میں شیب صاحب ازیر سمیر صاحب پتہ نہیں کتنے لوگوں کی محنت کے ساتھ یہ ممکن ہو پا رہا ہے اور جتنا یہ افیکٹیو سیشن ہوتا ہے یعنی جو ٹارگٹ ہم اسے اچھیو کرنا چاہ رہے ہیں جتنا زیادہ اچھا اچھیو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ اور ٹیم کے ذریعے ہم نے کام کر کے اس ٹارگٹ کو اچھیو کر لیا تو لیڈرشپ سکل کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو لیڈر ہے جس میں وہ سکلز ہونی چاہیئے لیڈرشپ والی اس کو سمجھ آگیا ہے کہ اکیلے کام نہیں ہو سکتا ہمیں اپنے کام میں بہت سے لوگوں کا ساتھ چاہی ہوتا ہے اور وہ جو جن لوگوں کا ساتھ چاہی ہوتا ہے وہ بھی اچھا پرفارم تب کرتے ہیں جب ان کو ایک کلیر ڈائریکشن اور سمت بتائی جائے ان کو ساتھ جوڑا جائے تو لیڈرشپ سکل میری لیڈرشپ سکل گوڈ لکی رہی I was very young جب میں نے ٹویشن پڑھانا شروع کیا تو ٹویشن پڑھاتے ہوئے میں نے ایک چھوٹا سا انسٹیوٹ بنایا ایک اکیڈمی بن گئی ایک ٹیم بلٹ ہو گئی اور بڑی ینگ ایج میں تیس چالیس لوگوں کے ٹیم کے ساتھ مجھے پرفارم کرنا پڑا اچھا اب وہ جو سکلز میں نے وہاں پر گین کی لیڈرشپ کی وہ زندگی میں جگہ جگہ کام آئیں وہ میں جب بھی فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ کرتا ہوں تو میری وہی سکلز یہاں پر استعمال ہوتی ہیں بے شمار اداروں میں مجھے ایس کنسلٹنٹ اور ٹرینر کے طور پر کام کرنا پڑا اور وہاں پر ایک ٹیم بلٹ کر کے کام کرنا پڑا ہے تو میری وہی لیڈرشپ کی سکلز وہاں بھی کام آنے لگ پڑی سو لیڈرشپ سکلز میں دیکھتا ہوں کہ مجھے میرے ایڈوکیشن سسٹم نے نہیں دی یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہے جس پہ سارا ہمارا تعلیم ممکن کا پروجیکٹ کھڑا ہے کہ ہونا یہ چاہیے یہ سکلز ہمیں کون دے ہمیں ایڈوکیشن سسٹم دے لیکن کیونکہ نہیں دیتا تو لیڈرشپ سکلز ہمیں بعض اوقات ہم اس پہ کتاب میں پڑھ لیتے ہیں لیکن جب تک ہم ایز لیڈر پرفارم نہیں کرتے یا ہم کسی لیڈر کے انڈر رہ کے کام نہیں کرتے اور ہماری منٹورنگ نہیں ہوتی ہمیں ہماری گرومنگ نہیں ہوتی کسی لیڈر کے زیرے سایہ رہ کے ہم خود لیڈر نہیں بنتے تو بات نہیں بنتی سو لیڈرشپ ایک سکل ہے اچھا اسی طرح ایک پرجیکٹ کیسے بنانا ہے ایک پرجیکٹ کا کونسیپ پیپر کیا ہوتا ہے یہ بھی پوری ایک سکل ہے پھر سکل کیا ہے ایک بڑی سکل جس پہ آج کا ہمارا سارا سیشن کھڑا ہے اور اس گروپ میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ کچھ لوگوں میں کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں جن میں وہ سکل پائی جاتی ہے میں ہمیشہ بڑا پریز کرتا ہوں کہ یہ جو کمال کی سکل اللہ نے ان کو دیا ہے اس سے یہ مزید پالش کر کے آگے لے کر جائیں میرے ساتھ ایسا ہوا اب اس سٹوڈنٹ آف انٹرمیڈیٹ ایف ایسی میں کر رہا تھا تو مجھے ایف ایسی میں ہمارے جتنے استاد تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر تم نے انیسٹری جانا ہے میرٹ پہ آنا ہے تو ہر سبجیکٹ میں نمبر لینے پڑیں گے لہٰذا ایک پڑھنے لکھنے والے بچے کو اردو بھی پڑھنی پڑتی ہے ہمارے کیونکہ ٹوٹل جو مارکس تھے وہ ٹوٹل نمبر یارہ سو میں سے ایف ایسی کے نمبر آتے تھے تو یارہ سو میں سے اردو کے جو نمبر ہے وہ کہہ لیجیے ہنڈرڈ فسٹ یور اور ہنڈرڈ سیکنڈ یور کے تو ٹو ہنڈرڈ فیزکس کے بھی نمبر تھے تو ٹیچرز ہمارے جو گائیڈ تھے اچھے منٹورز وہ کہتے تھے یار دیکھو جتنے اردو کے نمبر ہیں اتنے فیزکس کے نمبر ہیں یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سائنس میں اچھے ہو جو اور آرٹس میں ویک رہے جو پھر وہ کہتے تھے پچاس نمبر ایک اسلامیات کی ہیں اور پچاس نمبر اگر مطالعہ پاکستان کے ہیں تو ذہن میں رکھو کہ جو پچاس نمبر اور پچاس نمبر سو نمبر ہیں یہ بھی اتنے اہم ہیں جتنی کیمسٹری اہم ہے تو یہ سب کے نمبر مل کے آخر کار تمہارا میرٹ میرٹ پہ آنا بننا ہے اور پھر تم نے یونسٹری جانا ہے تو پڑھنے لکھنے والا بچہ اپنے ہر سبڈیکٹ کی طرف دیان دیتا ہے میری گرلہ کیا ہوئی کہ مجھے سمجھ آگئی کہ اردو مجھے پالش کرتے اردو کو مجھے بہتر بنانا ہے تو میں نے اردو دو لوگوں سے پڑھی میں انٹرمیڈیٹ کی بات کروں لیکن تین لوگ کہلیں تو زیادہ بہتر ہوگا تو تینوں لوگوں سے مجھے کچھ نہ کچھ ملا اور آج میں ان تینوں میں سے ایک حیات نہیں ہے اللہ کو پیارے ہو چکے کہ ان کی موقفت کے لیے دعا کرتا ہوں اور دو حیات اللہ ان کو لمبی زندگی دے یہ جو ورڈ ہے زوک اس کو کہیں لکھ لیجئے گا یعنی استاد پڑھاتا نہیں ہے استاد آپ کو اچھا زوک بھی دیتا ہے زوک کا مطلب ہے اچھا شوک ملنا کہ آپ میں شائری عدب لٹریچر اور بالخصوص اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے کہ ہمیں اقبالیات اقبال کو سمجھنے کا شوک دی ہے اقبال کے کلام کو اچھا میرے ٹائم پہ جو لٹریچر تھا اردو کا وہ بڑا ہی افیکٹیو لٹریچر تھا یعنی ایک مضمون تھا علوم قدیمیاں کی افادیت ہمارے زمانے میں تو علوم قدیم کی افادیت ہمارے زمانے میں اگر جائیں تو ڈاکٹر عبداللہ حسین کا یہ مضمون تھا ڈاکٹر عبداللہ حسین بڑے ہی اچھے کرٹکٹ اور بڑے ہی شاندار مضمون لکھنے والے تھے اپنے زمانے کے پرانا تو میں نے اچھا وہ مضمون بھی لوگ چھوڑ دیتے تھے لیکن مجھے یاد ہے کہ ہمیں جو ٹیچرز ملے انہوں نے اس مضمون کو بھی پڑھایا اس لیسن کو بھی پڑھایا انہوں نے کہا جی اس میں اس مضمون کے ذریعے اگر سیلیکٹیو سٹیڈی کرو گے تو نمبر آ جائیں گے لیکن اردو کا اگر زوک پیدا کرنا ہے اردو سمجھنے کا اردو شناسی کا زوک پیدا کرنا ہے تو وہ مضمون بھی پڑھو جو بڑے مشکل ہیں جس میں گرامر بڑی مشکل ہے جس میں کونسپچل ورک ہے زوک پیدا ہو گیا لٹریچر کا عدب کا اور اس کا ثبوت یہ ہے اس واقعے کے چودہ سال بعد 2012 میں میں نے جوائن کیا دبستان اقبال اور چھے ماہ کا اقبالیات پہ کورس کیا یعنی میرے بچے مجھے کہتے ہیں پاپا ہم بھی سکول جاتے ہیں اور ہفتے میں ایک دن آپ بھی سکول جاتے ہیں اور میرے اس سکول میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ میں ہفتے میں ایک دن جا کے اقبالیات کی کلاس اٹینڈ کرتا تھا جو کہ ایک طویل کلاس ہوتی تھی یعنی لمبی کلاس چار پانچ گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی کیونکہ سبق ہمیں یاد ہو جاتا تھا تو ہمیں چھوٹی کرنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا کہ رات گئے تک ہم اس محفل میں بیٹھ کے اقبال اور اقبال کے حوالے سے ڈسکیشن کرتے تھے زوک کہاں ملا سٹوڈن لائف میں فل فل کب کیا بھی آپ کی شخصیت کو بہتر بنانے میں معاون کردار ادا کرتا ہے جملہ میرا سمجھایا کہ نہیں ہے اچھے وقت مناسب وقت میں اچھا شوک مل جانا یار یہ بڑی اطا ہے اللہ کی کہ اگر آپ کو اچھے وقت میں مناسب وقت میں اچھا شوک مل گئے شوک تو دیکھیں ایک ٹائر کو موٹر سائیکل بجلاتے رہنے بھی شوک ہے گڑی ہونا نا بھی شوک ہے عوارہ گردی بھی شوک ہے دوستوں کے ساتھ گمپے ہانکنا وہ بھی شوک ہے آج یہ موبائل فون جیسی ایک بلاہ چکی ہے اس پہ ہزار ایسے گیجٹز ہیں جو وقت ضائع کرنے والے ہیں ویڈیو گیمز ہیں سنوک کر ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے وقت ضائع کرنے والا ذوق شوک جس سے کچھ نہیں ملنا اس سے بدرجہ بہتر ہے آپ کو کوئی ایک شوک ملے لیکن وہ ذوق اور شوک کمال کا ہو یعنی جو کبھی ختم نہ ہو اور آپ اس ذوق شوک کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں اچھا آپ ایک بات یہاں پر بڑی اہم سمجھئے گا جب ذوق اور شوک اچھا ہوتا ہے تو پھر اس سے آپ نمبر لینا ڈگری لینا اور پیسے کمانے سے بھی ازاد ہو جاتے ہیں کیا بولا میں نے یعنی اگر ذوق نہیں ہے اور آپ کو پڑھنا پڑھ رہا ہے تو آپ پڑھیں نمبروں کے لیے ڈگری کے لیے اور کسی ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے لیکن اگر ذوق ہیں تو آپ اس ذوق اور شوک کی وجہ سے کیا کرتے ہیں آپ کوئی نمبروں کی پروانی ہوتی آپ کہتے ہیں میں نے سیکھنا ہے میں نے سمجھنا ہے مجھے شوک ہے مجھے محبت ہے تو اچھا ذوق شوک ملنا بھی اور میں چاہوں گا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک اچھا سا مشاعرہ بھی پلان کریں آپ کے لیے جس میں اس ملک کی رناؤن بڑے نام جو شائرے کا ذوق بھی بلٹ ہو شائری کا ذوق بھی بلٹ ہو اچھا جی یہ پہلی چیز ہوگی اب میں اس دور میں آپ کو بتا رہا ہوں جس دور میں حالات وسائل ریسورسز میرے بڑے کم تھے یعنی بڑا مشکل تھا اپنی فیس دینا والد صاحب مجھے پتہ تھا کس طرح کمارے ہیں اور کس طرح گھر کو فنڈ کر رہے ہیں اور کس طرح میں نے فیس دینی ہے بڑا چیلنج تھے تو اس زمانے میں اور میں کہوں کہ سر آئی لف یو میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں اور ایسا ریل ہوا کہ جب میں پڑھا تھا تو ایک دفعہ پتہ نہیں کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کو میری طرف آنا پڑھا اور میں آج وہ نم آنکھوں کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ایسا بھائے تو میرے گھر میں چھے کپ ایک جیسے نہیں تھے تو میں نے ساتھ والے گھر سے بڑے اچھے سے کپ آنٹی سے لیے اور بڑی بہترین قسم کی چائے لائچی ڈال کے پکوا کے بنا کے بسکٹوں کے ساتھ ان کو پیش کی یعنی اس زمانے میں ذوک شوک دینے والے کے ساتھ بھی رغبت محبت اور عقیدت اس لیول کی تھی کہ یار اس بندے کا کتنا بڑا میرے پہ حسان ہے کہ وہ سبجیکٹ کی سٹیڈی تو اس نے کروایا لیکن مجھے ایک اچھا ذوک دی ہے دوسرا دوسرا استاد دوسرا جو استاد تھا انہوں نے ایک اور آج بھی میرے پاس موجود ہے میرے دفتر میں پڑے ہوئے اس وقت نیچے دفتر میں اس کے لوکر میں وہ نوٹس پڑے ہوئے ہیں میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے جو وہ آج سے بائیس سال پہلے کے پیپر کو پرزنٹ کرنا مجھے سکھایا اچھا وہ دور تو بڑا ہی مشکل دور تھا پھر معاشی چیلنج بڑے تھے تو میں نے جب بالے صاحب کو بتایا کہ ان کی جو فیس ہے وہ چھے سو روپے پر منت گروپ سٹیڈی جس کو کہتے ہیں آپ کے زمانے میں پتہ نہیں اب ہوتی کی نہیں ہوتی ہمارے زمانے میں نہیں نہیں انٹیڈیوز ہوئی تھی گروپ سٹیڈی تو جو گروپ میں پڑھنے کی فیس تھی یہ کتنے عرصے کا گروپ ہے میں نے کہا یہ دو مہینے کا گروپ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مہینے کی فیس دے سکتا ہوں میں نے کہا اناف resonate آپ ایک مہینے کی فیس مجھے فنڈ کر دیں اگلے مہینے میں دیکھ لوں گا کوئی بندوبست ہو جائے گا ابباجی نے چھے سو روپے فینٹ کیا اور میں پڑھنے چلا گیا پیپر پریزنٹیشن ہیڈنگ کیسے دینی ہے پیپر اٹمٹ کیسے کرنا ہے کوئیسٹن نمبر کیسے لکھنا ہے ابتدائیہ کیا ہوتا ہے اختتامیہ کیا ہوتا ہے پیک کیا ہوتی ہے کسی مضمون کی سٹوری کی تشریح کیسے کرنی ہے حوالے کیسے دینے ہیں یہ سارے کے سارے جو ٹیکٹس تھے ٹیکنیکس تھیں وہ مجھے ساری کی ساری سکھائیں پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کسی بھی لیسنس کے کی پوائنٹس نکال لیا کرو تاکہ کی پوائنٹس حالہ کہ اردو کا سبجیکٹ تھا اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اردو میں اگر میرے اچھے نمبر تھے اور اچھے نمبروں کی ورد سے ٹوٹل میرا میرٹ بنا اور میں یونسٹری چلا گیا تو اردو پہ بھی مجھے محنت کرنی پڑی یعنی ایک لیسن یہ بھی ہے کہ ہر سبجیکٹ میں محنت کرنی چاہیے اچھا اب یہ دوسرا زندگی کا واقعہ ہو گئی وہ ایک مہینے بعد ابا جی نے فیس نہیں دینی تھی لہٰذا میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو چھوٹی چھوٹی امانداری ہے نا وہ مجھے یاد ہے کہ وہ بچپن سے ہی گھر سے ہمیں مل گئی تھی اگلے مہینے کی فیس نہیں ہونی تھی تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کلاس تو نہیں پڑھ سکتا تیس طریقے بعد پہلی کو میں کلاس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ فیس نہیں میں دے سکتا لیکن جو سائیکل سٹینڈ ہے موٹر سائیکل سٹینڈ ادھر بیٹھنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی وہ پڑھ کے میرے باقی کے فیلوز جو فیس دے سکتے ہیں میں تو نہیں کسی کو بتا رہا تھا کہ میں کوئی کہانی سنا دی انہیں کہ میرا شاید اور لیکچر ہوتا ہے میں وہاں سے یہاں تک پہنچا کروں گا تو اس لیے میں کلاس میں نہیں آسکتا تو میں ان کا انتظار کرتا تھا سائیکل سٹینڈ پہ موٹر سائیکل سٹینڈ پہ کہ وہ سب آئیں اور میں ان سے نوٹس لے لوں کیونکہ ایک مہینے میں مجھے ٹیکنیک آگئی تھی مجھے صرف نوٹس کی ضرورت بیٹھ کے وہاں پر نوٹ کرتا اچھا یہ وہ زمانہ تھا جب مبائل سے فوٹو بھی نہیں کھینچی جا سکتی تھی آپ ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں فوٹو کپی کرانی ہے یہ نوٹ کرنے سستہ طریقہ یہ نوٹ کرنے جلد جلدیا تو میں ایک مہینہ بقاعدہ کلاس میں رہا ہوں اور ایک مہینہ سائیکل سٹینڈ میری کلاس روم تھی اور وہاں سے میں لرن کر کے گھر چلا جاتا تھا اچھا تیسرا استاد جو آج کی سٹوری آج کے سیشن کا سب سے اہم حصہ ہے اور اس سے آپ کی اسائنمنٹس بننی ہے آج کی تھرڈ ٹیچر نیم ایز امجہ دوان صاحب امجہ دوان صاحب بنیادی طور پر انگریزی کے استاد ہے لیکن ان کا کیونکہ ماسٹرس اردو میں بھی تھا اور غالب ان کا گولڈ میڈل تھا تو میں اردو بھی ان سے پڑھ لیتا تھا اور وہ محبت میں مجھے پڑھا دیتے تھے یہ مختلف ٹائم ڈوریشنز ہیں زوک شوک والا ٹائم ڈوریشن شروع کا ہے سکل سیکھنے والا دوسرا ٹائم ہے اور تھرڈ ٹائم ہے اردو کے حوالے سے تیسرے استاد کا امجہ دوان صاحب کا تو وہ انٹریو آپ نے مکمل ایک دفعہ سن لینا ہے وہ آپ کو لنک دے دیا جائے گا اسے آپ کو کئی چیزیں واضح ہوں گی کہ استاد اور شاگرد کی محبت کیا ہوتی ہے اور میری زندگی میں جو جتنے میڈلز ہیں جتنی ساری شیلڈز ہیں تقریباً میر حال ہے شیلڈوں کی تعداد شیلف پہ لگی اور سٹور میں رکھی ٹوٹل کروں تو ہزار سے اوپر ہے اور امجہ دوان صاحب کے جو میرے بارے میں جملے ہیں میں ان کو رکھوں تو ان کا وزن زیادہ ہے کیونکہ میرا وہ استاد ہے جس دور میں میں کچھ بھی نہیں تھا اس دور کو وہ سامنے رکھتے ہوئے میرے بارے میں جو رائے دیتے ہیں کہ یہ کتنا مدب انسان تھا اور کتنا ریسپیکٹ کرنے والا اور کتنا فوکسٹ اور کتنا کلیر کتنا منتی تھا تو میرے لیے وہ جملے ان کے بولے ہوئے وہ اس انٹریو میں آپ انشاءاللہ سنیں گے اب امجہ صاحب کے ساتھ میرا یہ واقعہ واقعہ یہ ہوا ایک دن امجہ صاحب نے مجھے ایک مضمون لکھنے کو کہا انہوں نے کہا کہ امانداری پڑھنے والے بچے کے ساتھ بڑی موج ہوتی ہے اس کو منیٹر نہیں کرنا پڑتا اس کو چیک نہیں کرنا پڑتا اس کی چوکی داری نہیں کرنی پڑتی ہے جو نہیں پڑھنے والا اس کو دس استاد مل جائیں وہ پھر بھی نہیں پڑھے گا تو ہمیں پتہ لگا کہ وسائل اور ریسورسز کا چکر نہیں ہوتا شوک اور محبت کا چکر ہوتا جتنا زیادہ آپ میں زوگ شوک محبت ہے سر کتابیں آپ کے سامنے نہیں کھلتی کتابیں اپنا سینہ کھول دیتی ہیں وزڈم سینہ کھول دیتا ہے یاد رکھئے گا علم پیاسے کی گھر کی باندی ہے جیسے ایک سرونٹ اوبیڈینٹ سرونٹ کھڑا ہوتا ہے کہ سر حکم کرے میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں اگر آپ سچے ہیں تو علم بھی آپ کے پاس چل کے آتا ہے علم بھی رستے بنانے لگ پڑتا ہے پرابلم ہی ہوتی ہے ہم سچے نہیں ہوتے میں نے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی بڑی بڑی ڈگریز ہیں لیکن they have zero knowledge they have no practical knowledge because انہوں نے رٹے لگائے یہ زوگ سے نہیں پڑا ان کا شوک نہیں تھا ان کو ان کی علم علم کی پیاس نے جگایا نہیں تڑپایا نہیں رولایا نہیں تو جب تک علم آپ کو جگاتا نہیں ہے تڑپاتا نہیں ہے بگاتا نہیں ہے آپ کا شوک علم کو آپ کے دروازے تک لے آتا ہے سو امجل صاحب نے مجھے مضمون لکھنے کے لئے کہا میں ready میں نے اگلے دن تین چار خلاصے پکڑے ایک اچھا سا مضمون بنایا اس کو رٹا لگایا اور رٹا لگانے کے بعد سار نے کہا تھا گھر سے لکھ کے لانا لیکن زبان نہیں لکھ کے لانا ہے پہلے یاد کر دینا پھر امانداری کے ساتھ میں نے پہلے تو ایک بڑا ہی اچھا سا چوچوں کا مربع بنایا ہے میں نے چو ارکیا بنایا چو ارکیا ایک بڑا اچھا بڑتا ہے چو ارکیا چار ارک کٹھے کیے چار خلاصوں سے چیزیں کٹھے کی اس کا ابتدائیہ بڑا اچھا ہے اس کا اینڈنگ بڑا اچھا ہے اس کے سٹیٹس بڑے اچھے ہیں اس میں ڈیٹا بڑا اچھا ہے سارا کچھ کر کے ایک بہترین پندرہ ستارہ صفوں کا مضمون کو رٹا لگایا اور رٹا لگانے کے بعد میں نے اس کو لکھا لکھنے کے بعد میں نے سارا کو پیش کی سارا نے مضمون وہ پڑھا گئے پڑھنے کے بعد ویری گوڈ لکھا اور کہا یار یہ بیس نمبر ہوتا ہے مضمون کے سترہ نمبر تیرے بنتے ہیں کاشا باش لیکن ایک بات مجھے بتا بیٹا یہ مضمون لکھا کیسے ہے اتنا طویل مضمون اتنا اچھے سٹیٹس فیکٹس ابتدائیہ ہیڈنگ سارا کچھ کیسے لکھے تو میں نے انہیں کہا جی یہ کونسا مشکل کام ہے چار خلاصے پکڑیں ادھر سے کچھ لیں ادھر سے کچھ لیں کر کرا کے آخر کار ایک بہترین سا مضمون رٹا لگائیں لکھتے انہیں کہا اچھا یار اگر میں تجھے ایک اسائنمنٹ دوں اور یہ اسائنمنٹ تو کر کے آئے تو میرا دل خوش ہو جائے ٹھیک ہے تیرے نمبر آ جائیں گے جو تنہیں لکھا ہے بورڈ میں تو بڑے نمبر آئیں گے لیکن ایک نئی اسائنمنٹ میں تنہیں دینا چاہتا میں نے کہا سر حکم کریں آپیڈینٹ میں بہت ہی زیادہ ہے سر کا تو اتنی میری محبت تھی کہ آج بھی وہ مجھے ملتے ہیں تو میں ان کے ہاتھ چونتا ہوں یعنی میں ایک عدب سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میرے جندگی کے جتنے ایک واقع استاد ہیں کاشیف رشید صاحب مجھے آج بھی ملیں امجدوان صاحب آج بھی ملیں میں ہاتھ چونتا ہوں عرشت جعویز صاحب سے میں نے بڑا کچھ سیکھا سائیکولوجسٹ میں جب بھی کبھی ملیں تو میں ہاتھ پکڑ کے دونوں ہاتھوں کو چونتا ہوں کہ سر آپ سے میں نے یہ جو سیکھا ہے میں اس کا کچھ نہیں آپ کو دے سکتا لیکن میں عدب اور عقیدت کا اظہار کر سکتا ہوں تو میں نے سرکو کا حکم کریں انہوں نے کہا پتر اے ہی مضمون تُو دوبارہ لکھنا ہے پنجابی محمد اے ہی مضمون تُو دوبارہ لکھنا ہے لیکن تُو رٹا لا کے نہیں لکھنا تُو کریٹیو لکھنا ہے اپنے کو نوں لکھنا ہے میں کہا سر میں اپنے کو نوں کس طرح ہوتا ہے یہاں تو یاد کیا ہوتا ہے یہاں کسی نوٹ سے ہوتا ہے یا کسی کتاب سے یا خلاصے سے انہوں نے کہا نہیں جب اپنے سے لکھنا پڑتا ہے تو پھر سوچنا پڑتا ہے پھر نئے زاویے سے سوچنا پڑتا ہے پھر نئے انگل سے سوچنا پڑتا ہے پھر نئے انداز سے سوچنا پڑتا ہے تو میری میرا یہ تجھے آرڈر ہے کہ تو دوبارہ لکھ کے لا اور دوبارہ جب لکھے تو یہ نہیں لکھنا جو کچھ تُو نے پہلے لکھا ہے بلکہ تُو نے خود سے لکھنا ہے which is called the creative writing اچھا جی اب پنجابی میں کہتے ہیں پیہ وخت آ گیا میں گھر گیا خلا سے سائٹ پہ وہ مضمون سائٹ پہ اب میں نے نئے سرے سے خود سے لکھنا تھا اور میں کیسے ہوئی ہے میں نے خود لکھا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی چھاپا کہیں سے لگا لوں امانداری میں نے پہلے بتایا کہ اپنے کام میں بندہ اماندار نہیں ہے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا اپنا رب تو دیکھ رہا ہے اپنے ازمیر کو تو پتا ہے وہ کسی نے بڑی اچھی مثال دی پرانی بات میں نے کسی کتاب میں پڑھا کسی کیٹو کو سر کرنے والے شخص سے پوچھا گیا کہ وہ کیٹو بیس پہ تھا کسی نے پوچھا غیر ملکی تھا اور بلیور بھی نہیں تھا اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا اس سے پوچھا کہ کیا مشکل ہے کہ تم اوپر جاؤ اور کہیں پر جا کے جھنڈا گھاڑ کے تصویر کھینچو تو تم آ کے کہہ دو میں نے کیٹو فتح کر دی ہے اس نے کہا میں کس کو کہہ دوں اس نے کہا دنیا کو کہہ دو ساری دنیا میں اعلان کر دو کہ تم نے کیٹو فتح کیا اس نے کہا میں دنیا کو تو کہہ دوں گا اپنے آپ کو کیا کہوں گا یعنی میں اپنے آپ کو کہوں گا میں نے جھوٹ بولے تو اپنے ساتھ جھوٹا ہونا دراصل یہی جھوٹ ہے اصل جھوٹ ہے اگر آپ اپنے ساتھ جھوٹے ہیں تو وہ مجھے آج مثال یاد آئی جب میں گھر گیا میں نے لکھنا شروع کیا تو جب میں نے لکھا تو اس کی لنٹ تھی کہاں وہ پندرہ سولہ صفوں کا مضبون اور کہاں بھی لنٹ جو ہے وہ کوئی دو اڑھائی صفے بنی بڑی مشکل سے وہ اگلے دن جا کے میں نے پیش کیا ڈھٹتے ڈھٹے تو عمجہ دوان صاحب نے اس مضبون کو چیک کیا اس میں گرامر کی ایک ادھی غلطی تھی کونسپٹس کی دو غلطی ہیں کونسپٹ میں نے بولا ہے فلسفے کی نظریہ کی بات کو نریٹ کرنے کی دو تین غلطی ہیں تھی انہوں نے غلطیوں کو مارک کیا مجھے بیس میں سے تین نمبر دیے اور تین نمبر دے کے میرا اس طرح میں پاس میں وہ سر بیٹھتے تھے چیر پہ میں بیٹھتا تھا نیچے یعنی سٹوڈنٹس ہم سارے کارپٹ پہ زمین پہ بیٹھتے تھے مجھے پاس بلا کے کندے پہ تھپکی دے کے تھپکی تو ایک دن پہلے بھی ملی تھی مجھے لیکن آج کی تھپکی کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے میرا ایسے چیرہ پکڑا اور میرے ماتھے پہ کس کیا اور کس کر کے ایک بات کہی کہ بات سن یہ جو دو اڑھائی صفحے لکھی ہیں یہ شاید نمبروں کے لحاظ سے تو کیا ہے اس سے کم ہے لیکن اگر تو اس ڈگر کو پکڑ لے خود سے لکھنے کی کریٹیو رائٹنگ کی سکل کو تو پالش کر لے تو بیٹا کبھی یاد کرے گا تو میں نے کہا سر میرے لئے تو آنکھوں میں نمی میری آگئی کہ میرے استاد نے مجھے چھومیا اور میرے لئے کتنے بڑے عزاز کی بات میرا تو پیروں کی طرح تھا استاد میرا میں گھر آیا اور اس دن سے میں نے ایک نیا کام شروع کیا میں کریٹیو رائٹنگ شروع کر دی اب میں کریٹیو رائٹنگ کیسے کرتا تھا میں آپ کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کریٹیو رائٹنگ میں ایسے کرتا تھا کہ میں کسی بھی ٹاپک کو پکڑتا تھا اس ٹاپک کو میں پیج کے سینٹر میں لکھ لیتا تھا یعنی اگر فرض کریں یہ پیج ہے یہ پیج ہے تو اس پیج کے سینٹر میں میں نے فرض کرتے ہیں میں نے یہاں پر ابھی لکھا ہے مضمون ہے اے بی سی تو میں نے پیج کے سینٹر میں اے بی سی لکھ لی ہے جب پیج کے سینٹر میں اے بی سی لکھا ہے تو میں اس کی برانچز بناتا تھا اب میں برانچز بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ برانچز میں کیسے بناتا تھا ایسے اگر نظر آ رہا تھا میرا حال آپ سب کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی ایسے برانچز بنا لیتا اب وہ برانچز بنا کے برانچز بنانے کے بعد میں اس اے بی سی مضمون کے حوالے سے جتنے پوائنٹس بنتے ہیں جس جس زاویے سے سوچا جا سکتا ہے جس جس انگل سے سوچا جا سکتا ہے میں وہ سارے لکھ دیتا تھا جب وہ لکھتا تھا تو کئی دیمنشنز میں ایک ایسے ایک مضمون ایک ٹاپک کی کئی جہتیں کھلتی تھیں کئی پرتیں کھلتی تھیں یہ بھی ہو سکتا جب یہ میں سکیچ کر لیتا تھا ایک کہہ لیجئے کہ ایک برانچز بنا لیتا تھا ساری ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد میں اگلا کام کیا کرتا تھا پھر میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے سوچتا تھا اس میں سے پہلے کیا لکھنا ہے درمیان میں کیا لکھنا ہے اور انڈ کیسے لکھنا میں ایک پورا نریٹ کرتا تھا کہ اگر میں نے اسی ٹاپک کو بیان کرنا ہے لکھ کے بیان کرنا ہے آج میں لکھنے تک رہ رہا ہوں کیونکہ بولنے پر آپ کے سیشنز ہو چکے ہیں یہ کسی ٹاپک کو بولنا کیسے لکھنے کی بات آج ہو رہی ہے بیٹا وہ وقت جس میں سر نے مجھے مشورہ دیا اور اس کو میں نے پالش کرنا شروع کیا یہ میرا ایف ایسی کا سیکنڈ ڈیئر تھا اس کے ایک سال بعد میں کسی منتلی پیپر میں لکھنا شروع ہو گیا میرا پہلا مضمون چھپا وہ چھپ کے آیا میں نے اس رسالے کو دیکھا میری خوشی کی انتہا نہیں تھی اس کے کچھ ہی سالوں کے بعد میں لکھتا جا رہا ہوں مختلف جگہ پہ مختلف پیپرز میں لکھتا جا رہا ہوں تو اس کے کچھ ہی سالوں کے بعد اللہ نے مجھے موقع دیا میں نے ایکسپریس جو اخبار ہیں یہ نیا نے آیا تھا 2005 سکس میں تو سکس یا سیون کی بات ہے میں ایکسپریس اخبار کے جو ہاف پیج ہے اس پہ یوت کے حوالے سے مضمون لکھنے لکھ پڑا یہ میرے بلاغز اور مضامین تھے جو ایکسپریس میں چھپتے تھے اب میں آپ اگلی بات بتانے لگا ہوں جیسے ہی آپ کی کوئی چیز ریجسٹرڈ ہوتی ہے نا آپ کا کانفرٹنس اوپر چلا جاتے ہیں سال ڈیڑھ گزرا میرے پچاس سال مضمون کٹھے ہو گئے تھے میری کتاب ریڈی ہو گئی تو میرے سب دوستوں نے کہا جی اس کو کٹھا کر گا کتاب میں نے کہا جی میں تو یہ اس قابل ہے کہ کتاب بن جائے سب نے کہا جی کیوں نہیں اگر یہ پڑا جاتا ہے اتنی فیڈبیک آتی ہے تمہیں فالورز ملنے لگ پڑے تمہیں لوگ کال کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں بتاتے ہیں ملتے ہیں تو کیوں نہ کہ آپ کیا کرو آپ اس کو کتابی شکل دو 2008 میں یعنی وہ سر کی وہ جو سکل مجھے ملی تھی اس سے کوئی آٹھ دس سال بعد میری پہلی کتاب مارکٹ میں آئی اس کا نام کامیابی کا پیغام تو کامیابی کا پیغام آج تک کچھ ستر بار پرنٹ ہو چکی ہے وہ میری پہلی کتاب پہلی میری کتاب آگی ایکسپریس کے مزامین کی آج کے دن میں دیکھوں تو میری توٹل کتابیں ہاتھ سے لکھی لیکچر سے کنورٹ ہوئی اور باقی سارا جو ٹیم کے ذریعے میری کتابیں جس پہ نام آتا ہے قاسم علی شاہ وہ تیرہ چودہ کتابیں میں آج پھر سر ملتے ہیں میں ہاتھ چونتا ہوں میں اس لیے بھی ہاتھ چونتا ہوں کہ سر کوئی شک نہیں میرے استاد تھے لیکن سر نے میرے پہ ایک بہت بڑا حسان کیا وہ حسان کیا کیا کہ کسی بھی سکرپٹ کو کیسے لکھنا ہے کسی بھی مضمون کو کیسے لکھنا ہے کسی بھی چیز کو بیان کیسے کرنا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ سب کی رائٹنگ سکلز بڑی پالش ہوں آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مزامین میں پڑھتا رہتا ہوں چند دن پہلے جب ہماری بہن شاہستہ ندیم کا سیشن ہوا تو کسی نے اس پہ مضمون لکھا مجھے بڑا ہی اچھا لگا میرے حلیہ حسان جعوید نے لکھا تھا اور اسی طرح ایک اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جو ایجوکیشن اسٹری میں پڑھنے ہیں وہ انگلیش میں بلاغز لکھتے ہیں اسامہ بڑا اچھا لکھتا ہے یہاں پر موجود ہے میں دیکھ رہا تھا اسامہ وہ بڑا اچھا لکھتا ہے اور بھی بچے لکھتے ہوں گے جو میرے نوٹس میں شاید نہیں ہے لیکن میں چاہوں گا کہ میرے بچوں آپ سب کے سب لکھنا شروع کروات سے کیونکہ جب لکھنا ہے تو لکھنے سے پہلے آتا ہے سوچنا جس کو سوچنا آتا ہے وہ لکھ لے کہ دنیا کی جو ٹاپ سکلز ہیں دنیا کی جو بڑے لوگوں کے پاس سکلز ہوتی ہیں اس میں تھنکنگ ایک بہت بڑی سکل ہے اس میں نریٹ کرنا رائٹنگ ایک بہت بڑی سکل ہے اس میں لیڈرشپ ایک بہت بڑی سکل ہے اس میں آئیڈیا جنیٹ کرنا بڑی سکل ہے اس میں اپنی بات کو بیان کر پانا ایک بہت بڑی سکل ہے سو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلا کام کیجئے کہ آج سے اپنی رائٹنگ سکلز کو پولش کیجئے اچھا وہ کیسے ہو سکتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو سنیں کسی سیشن کو اٹینڈ کریں اس کے بعد دو تین صفحے لکھیں اچھا نوٹس نہ بنائیں بلکہ سوچیں کہ یہ میرا حال دل ہے اس کو سننے کے بعد جیسے یہ سارا سیشن جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے مختلف لوگوں پر مختلف اثرات ہوں گے کچھ لوگ مجھے سن رہے ہیں ایسا ممکن ہے کہ ان کے لیے یہ کچھ بھی نہ ہو کچھ لوگ سن رہے ہیں ان کی آنکھوں میں دو بار نمی آگی ہوگی کچھ لوگ سن رہے ہیں انہوں نے کہا یار آج مجھے ایک نئی بات پتہ لگی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے موٹیویشن ہوگی آج کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پہلے ہی وہ کام کر رہے ہیں ان کو اور موٹیویشن مل گئی ہوگی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس انداز سے پہلے کوئی چیز نہ سمجھی ہوگی تو میں بچے چاہوں گا آپ جو ساٹھ ستر بچے اس گروپ میں ہیں آپ سب کے سب آج سے اپنی رائٹنگ سکل کو پولش کریں اب رائٹنگ سکل کو پولش کرنے کا نسخہ بڑا زبردست ہے جو میں چاہوں گا آپ سب کے سب پلو سے باندھیں بانو اپا سے کسی نے پوچھا کہ آپ رائٹنگ سکلز پہ کیا کہیں گی انہوں نے کہا کہ مجھے میری رائٹنگ سکلز کو پولش کرنے میں شواک احمد صاحب کا بڑا رول سپورٹیو رول ہے اور بانو اپا نے ایک بڑی اچھی مثال دی یہ سمجھانے کے لیے کہ رائٹنگ سکل کیسے اسٹیبلش ہوتی اچھا یہ جو مثال ہے نا یہ رائٹنگ سکل اور پریزنٹیشن سکل کمیونکیشن سکل یہ دونوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے تو انہوں نے مثال یہ دی کہ آپ روٹی کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں پورے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے فیڈ وہ لے لیجئے اور ایک دریا کے کنارے جا کے بیٹھ جائیے اس کنارے پہ کچھ بھی نہیں ہے صرف پانی آہ اور جا رہا ہے آپ وہاں پر وہ پورے ڈالی ہے یعنی وہ ٹکڑے ڈالی ہے روٹی کوئی نہ آئے آپ بیٹھے رہے کچھ بھی نہ ہو اگلے دن پھر اسی ٹائم پہ جا کے بیٹھ جائے اور کچھ ڈالی ہے ٹکڑے تو کیا ہوگا آپ دیکھیں گے ایک دو دن کے بعد وہاں پر مچھلی آنے لگ پڑی اچھا پھر کیا ہوگا آپ پھر جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے مچھلی آنے کھانا ڈالتے رہے ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ جائیں گے تو مچھلی پہلے وہاں پر انتظار کر رہی ہوں گی یعنی آپ نے اتنا پولش کر لیا کہ جیسے ہی آپ نے کلم پکڑا تو کلم اور خیال کا کنیکشن آپس میں ہو گیا یہ جو کنیکشن ہے کہ میں کچھ سوچتا ہوں یا میں کچھ سمجھتا ہوں اور میں لکھ سکتا ہوں This is a writing skill Writing skills رٹے لگا کے لکھنا نہیں ہے Writing skills کسی بیان ہوئی چیز کو دوبارہ بیان کرنا نہیں ہے Writing skill ہے کہ جو کچھ آپ نے سوچا اور جس طرح سے سوچا اس کو اگر آپ نریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں تو یہ پالش ہو گئی تو میرے بچے ایک بات یہ بھی لکھ لینا یہ کہیں نہ کہیں کوٹیشن سمجھ کے لکھ لینا اگر کوئی skill آپ ایکوائر کرو گے وہ آپ کو پی بیک کرے گی وہ پی بیک کرے گی میں پاکستان کے کئی top groups ہیں جن کے ساتھ میں نے consultancy اور trainingز اور میرا مختلف طرح کا explorer رہا ہے یہ میری writing skill نے مجھے بڑا فائدہ دیا ہے reports دینی ہے ایک proper narrate کرنا ہے کوئی letter لکھنا ہے کوئی request کرنی ہے کسی کو application دینی ہے کچھ منوانا ہے کچھ proposal نے کوئی offer کرنی ہے کسی کی offer کو سمجھنا ہے the most important skills is the writing skills تو کتاب لکھنے تک نہیں زندگی میں آج بھی ایک اچھا خط اگر اقبال نے لکھا تھا تو اس کی کتاب بن چکی ہے حطوط اقبال کے نام سے اگر غالب نے لکھا تھا تو وہ کتاب بن چکی ہے حطوط غالب کے نام سے اگر واسف علی واسف نے لکھا ہے تو کتاب بن چکی ہے گمنام عدیب کے نام سے تو آپ کی writing بھی even کہ میں آپ کو بتاؤں میرے جو grand path ہے یہ وزین آرمی اس date of birth is 1922 اور 1922 میں وہ پیدا ہوئے اس زمانے کا میٹرک بڑی کمال کی چیز ہوتی تھی تو میرے دادا کے جو زمانے جوانی سے لکھے گئے خطوط ہیں خط ہیں میرے پاس سمالے پڑے ہیں سارے اس پر میرے ایک پورا لیکچر بھی ہے کہ بیٹے یا بیٹی کی تعلیم میں سے زیادہ کس کی important میں نے اس پر پوری کہانی سنائی ہوئی ان خطوط کی میرے پاس وہ سارے خط پڑے ہیں تو خط بھی ایک رائٹنگ ہے کہ آپ اپنے دل کے جذبات لکھ سکیں آج تو ٹیکس میسج نے اور رومنز نے اور ممز نے بیڑا گھر کر دیا سارا مزہ خراب کر دیا لیکن کسی زمانے میں ایک رائٹنگ ایک بڑا میں تو آج بھی اگر کہوں میں نے کسی کو اگر کچھ کہنا ہے تو میں لکھ کے اس کو بھیجوں آج تو سارے مزے خراب ہو گئے کل کی بات ہے ایک لکھیوی چیز کی اہمیت تھی ایک پتر کی اہمیت تھی اور آج بھی یاد رکھئے گا لکھیوی چیز کی اہمیت ہے ڈاکومنٹ کی اہمیت ہے کہے ہوئے کی بولے ہوئے کی لکھے ہوئے کی ایک امپورٹنس ہے اور میرے والے صاحب وہ کیونکہ ان کی ایک جاب کلیریکلی سٹینو گرافٹ تھے اور وہ مجھے اکثر اپنے اس زمانے میں کہا کرتے تھے پتر لکھی تیانل میں کہتے ہیں کیا مطلب وہ کہتے ہیں کسی کو کچھ کہنا ہے اگر کہنا ہے تو کہے کی امپورٹنس کم ہے لکھے کی امپورٹنس سے زیادہ ہو جاتی ہے ان رائٹنگ جب آپ کو چیز کرتے ہیں تو وہ ایک فرم اس میں آ جاتا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے تو میرے بچوں آج سے آپ بانو اپا کی مثال سے روز لکھنا شروع کریں آپ کیا لکھنا اگر یہ چوبیس گھنٹوں میں کیا لکھنا ہے تو چوبیس گھنٹوں کی اسائنمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں میں نے اور میرے ایک بڑے اچھے دوست ہے شرجیل اکبر صاحب ہم دونوں نے بیٹھ کے جو فیموس بک ہے ایل ایف شفق کی فورٹی رولز آف لو آپ میں سے کئیوں نے پڑی بھی ہوگی اس پہ ایک سیشن دیا وہ اس کتاب پہ سو سیشن ہو سکتے ہیں کیونکہ جو کتاب دنیا میں چون زبانوں چھپن زبانوں میں ترجمہ ہوگی اور دنیا کے بہترین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کتاب پہ تو کتنی ڈسکشنز ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے کوشش کی کہ چالیس پنچاس منٹ میں ایک اچھا سا سیشن کیا جائے اس سیشن کو آپ نے سننا ہے جب سیشن کو سن لو اب اسائنمنٹ ذرا دہان سے سننی آپ سیشن کو سن لو تو آپ نے اس سیشن کو سننے کے بعد اس پہ تھری پیجز کی ریپورٹ لکھنی تین صفوں کی ریپورٹ لکھنی اچھا آج سے آپ ایک نیا کام کیجئے وہ جو کچھ آپ لکھے اپنے پیج پہ پوسٹ کیا کرے جیسے یہ بچے کرتے ہیں اسامہ کرتا ہے باقی دوست کرتے ہیں ایسے آپ اس کو کہیں پوسٹ ضرور کیا کرو اپنے پیج پہ پوسٹ کیا کرو اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایک لنک میں آپ کو دوں گا ایلیپ شفق کا اس کی کوئی تیڈ ٹاک کا ایک آپ نے ون پیج کی ریپورٹ اس پہ بھی لکھنی ہے اگلا کام ذرا سن لیجئے گا آپ نے رمضان میں ایلیپ شفق کی کتاب 40 rules of love مکمل پڑھنی ہے اب آپ میں سے جس کو انگلیش میں پڑھنے کی عادت ہے دیکھیں آپ کو سکولرشپ ملتی ہے بھائی کتابیں بھی خریدو صرف روٹی تو نہیں کھانی صرف بل تو نہیں دینے the best investment student life سے گر شروع کی جائے وہ کتاب ہے نیری زندگی کی best investment وہ کتابیں ہیں تو ایلیپ شفق کی کتاب 40 rules of love خرید لیجئے اچھا اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے محبت کے چالیس چراغ کے نام سے یہ جمہوری پبلکیشنز نے اس کو پرنٹ کیا ہے تو محبت کے چالیس چراغ وہ لے لیجئے آپ دونوں میں سے ایک آپ نے مکمل پڑھنی ہے نریٹ کر کے کہ آپ نے اس سے کیا سمجھا کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا اس کتاب سے وہ آپ نے سبمٹ کروانی ہوگی سو تین ابھی تک ریپورٹس ہو گئی ہیں ایک ہے ہماری ڈسکشن میری شرجیل اکبر صاحب کی جس کا ویڈیو لنک دیا جا رہا ہے سیکنڈ الیف شفق کا جو لنک دیا جا رہا ہے اور تیسرا 40 rules of love کو مکمل اس مہینے میں ختم کرنا آپ نے کوئی مشکل نہیں ہے بڑی مزے کی کہانی ہے اور بڑے اچھے سے نریٹ کی ہوئی ہے اور اس کی ریپورٹ کو آپ نے سبمٹ کروانا ہے تو یہ اوورال آج آپ کا سیشن تھا اور میں انید کرتا ہوں کہ سیشن سے آپ کو بڑا فائدہ ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے بہت بہت شکریہ ٹینکیو پاکستان زندہ بات